بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آمنہ علی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایمپائر زون کے سوشل میڈیا پلائٹ فارم سے ویرز آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک بہت ہی ہارٹ بہت ہی ٹریننگ ٹاپک جو کہ آج کل مارکٹ میں چل رہا ہے اور اس کا نام ہے میٹرو سٹی گجر خان ہمارے پاس بہت ساری کیوریز آ رہی تھیں اس کے حوالے سے بہت سارے ہمارے کلائنٹس جو ہیں وہ انٹرسٹڈ تھے اس کے بارے میں جاننے کے لیے اس کی بکنگ کے حوالے سے جاننے کے لیے تو ہم نے سوچا ویڈیو کے تھو آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلز انفرمیشن ہم آپ کو دیتے ہیں اور آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے ڈیویلپرز کے بارے میں ان کے جو پریویس ان کے پروجیکٹس ہیں ان کی بارے میں بات کریں گے اس کی جو لانچنگ ڈیٹ آ رہی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے جی ویرز آج میٹرو سٹی گجر خان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے اس کی ڈیٹیل سے پہلے ہم ان کے ڈیویلپرز کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے بی ایس ایم ڈیویلپرز جس کے سی ای او مسٹر بلال بشیر ملک جو کہ گرانڈ سن آف ملک ریاض ملک ریاض ایک ایسا نام ہے ریال اسٹیٹ انڈسٹری میں ایک ایسا نام جنہوں نے ریال اسٹیٹ انڈسٹری کا جو ہے وہ ٹرنڈ ہی چینج کر دیا اس کو مارکیٹ میں ایک ایسا ایسی ہائپ دی ریال اسٹیٹ کو جو کہ اس سے پہلے ایشیا میں آپ نہیں دیکھتے تھے بیریار ٹاؤن کے جو ڈیویلپرز ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جیسا کہ بیریار ٹاؤن کس نجھ پہ اس کی جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ ہوئی کیا ان کا بیگراؤنڈ ہے تو اسی سے ریلیٹڈ اگر ہم دیکھیں ان کے بیگراؤنڈ کو ان کی ساری چیزوں کو تو ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو میٹرو سٹی گجرخان میں بننے جا رہی ہے اس کا کیا بیگراؤنڈ ہوگا کیسی اس کی ڈیویلپمنٹ ہوگی کتنا اچھا یہ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے تو اس سے پہلے میٹرو سٹی گجرخان سے پہلے جو بی ایس ایم ڈیویلپرز ہیں ان کے جو پریویس پروجیکٹ ہیں اور اس کے بعد ان کا سیکنڈ پروجیکٹ جو بنا وہ میٹرو سٹی خاریاں میں جو کہ بہت ہی کامیاب بہت ہی سکسیسفل ایک پروجیکٹ رہا اس کے علاوہ ابھی یہ ان کا تھرڈ پروجیکٹ جو مارکیٹ میں آرہا ہے وہ ہے میٹرو سٹی گجرخان پہلے جو ان کے دو پاس میں پروجیکٹ گزرے ہیں اس میں تھوڑی سی اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دیتی ہوں تاکہ آپ کے جو آنے والا ان کا پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ تھوڑا سا کلیر ہو جائے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گوادر گولپ سٹی کے بارے میں بہت ہی زبردست پروجیکٹ بہت ہی شاندار پروجیکٹ جو کہ ٹائم سے پہلے بلکہ ڈیلیور ہو گیا تمام طرح کی لیگل اس کے سٹیٹس جو ہے وہ کلیر ہیں لوگوں نے بڑا اچھا وہاں پہ ٹائم لی انویسٹ کیا اور بہت اچھا اس میں سے اس کو فروڈ بھی حاصل کیا اس کے بعد کیونکہ یہ پانسو دس اکڑ پہ یہ جو ہے پروجیکٹ بنا اور تمام اس میں موڈرن لیونگ آپ کو فسیلٹیز وہاں پہ اویلیبل ہیں اور جیسے کہ باقی اگر دیکھا جائے تو نارملی دوسرے سٹیز کے کمپیرٹیوی جیسے اسلامباد کراچی لاہور اور ان کے کمپیرٹیوی اگر دیکھا جائے تو گوادر جیسے جگہ پہ پروجیکٹ بنانا اس کو ٹائم لی ڈیلیور کرنا اور لوگوں کو ساری فسیلٹیز وہاں پہ پروائیڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کر کے دکھایا اسی طرح سے اس میں آپ کو جو ہے ڈیفرنٹ سائزز میں کمرشل اور ریزیڈنشل ہر طرح کے وہاں پہ کٹیگریز اویلیبل تھیں جو لوگوں نے وہاں پہ اویل کی اور اسی طرح سے اگر ہم بات کریں میٹرو سٹی کھاریاں سرائے عالمگیر روڈ کے اوپر جو ہے ڈیویلپ ہوئی سوسائٹی اور بہت ہی شاندار پروجیکٹ وہ بھی ان کا ٹائم لی ڈیلیور ہوا اس میں بھی لوگوں کو تمام بیسک فسیلٹیز وہاں پہ اویلیبل ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ آپ کو کٹیگریز ریزیڈنشل کے بھی مل جاتی ہیں کمرشل کے بھی مل جاتی ہیں اور اسی طرح سے تمام بیسک فسیلٹیز آپ کی جس میں ہماری مارکیٹس آ جاتی ہیں ہمارے ہوسپیٹل آ جاتی ہیں مسجد آ جاتی ہے پھر اس کے بعد ہماری سکول کالیجز جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈر پہ ان کو وہاں پہ جو ہے پروائیڈ کیا جا رہا ہے اور جو کہ اس کے پلاننگ میں ہیں اور یہ ساری چیزیں اسی طرح سے چل رہی ہیں سیم اسی طرح سے میٹرل سٹی گجر خان کو پلان کیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی اس کا جو ہے وہ پلاننگ میپ جو ہے اس کا بہت جلد وہ بھی آپ دیکھیں گے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی آپ سے یہ چیز شیئر کی اور آپ لوگ جانتے بھی ہیں اس کے بارے میں کہ بیریہ ٹاؤن ایک ایسا نون پروجیکٹ جو کہ ان کی بیس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو ان کے بی ایس ایم ڈیویلپرز ہیں ان کی بیس کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اور ان کی پریویس اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے کسی بھی طرح سے ہم اس چیز کے ڈاؤٹ بھی نہیں جا سکتے ہیں کہ آنے والا پروجیکٹ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ فلاپ ہو سکتا ہے مارکیٹ میں تو اس کو اگر ہم دیکھیں اس کی لوکیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں میٹرل سٹی گجرخان کی تو یہ مین جیٹی روڈ کے اوپر اس کی لوکیشن آتی ہے اور اس کے علاوہ مین جیٹی روڈ کے اوپر اس کے دو گیٹ دو بڑے گیٹ اس کے جو ہیں وہ مین جیٹی روڈ کے اوپر آتے ہیں اسی طرح سے اس میں تمام سہولیات آپ کو بیسک جو ہیں وہ پروائیٹ کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی بہت ہی زبردست ایک اس کی پلاننگ چل رہی ہے اور ابھی اگر ہم اس کے لینڈ کے بارے میں بات کریں تو جو آن گراؤنڈ ہم جو جا کے چیز دیکھ بھی چکے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد آپ کو سائٹ وزیٹ کی ویڈیو بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کا آٹھ ہزار کنال کا جو ہے وہ رکبہ اکویر ہو چکا ہے جس کے اوپر وہاں پہ تیس سے چالیس سے زائد وہاں پہ مشینری جو ہے وہاں پہ کام کر رہی ہے ڈے نائٹ اس سے پہلے کسی بھی پروجیکٹ کو میں نے اس طرح سے نہیں دیکھا ہے جو کہ لانچنگ سے پہلے اس کا جو ہے وہاں پہ دیولپمنٹ کا کام شروع کر دیا جائے اور وہ بھی اتنی تیزی سے کہ وہاں پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو ایک پروپر وہاں پہ کام ہوتا وہ نظر آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ واقعی کوئی چیز جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے پروسس سے گزر رہی ہے اور ابھی تک اس کی اگر ہم بات کریں آٹھ جو کہ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آٹھ ہزار کنال جو ہے جس کے اوپر کام جاری ہے اور تقریبا بیس سے پچیس کنال مزید جو ہے یہ ایکویر کر چکے ہیں لیکن پیپرز میں ابھی تک جو ان کا شو کیا جا رہا ہے وہ آٹھ ہزار کنال ہے اس کے علاوہ ہر طرح کی لیگل سٹیٹس سے گزر چکا ہے یہ ایم ٹی اے میں اس کا جو ہے وہ اپروف ایم ٹی اے سے اپروف ہے پروجیکٹ اس کے علاوہ کیونکہ کوئی بھی اگر اینڈ یوزر ہے یا کوئی بھی انویسٹر ہے اس کے لیے پروجیکٹ کی دو چیزیں میٹر کرتی ہیں ایک اس کی لوکیشن اور دوسرا اس کا لیگل سٹیٹس جو کہ اس کی ماشاءاللہ دونوں ہی چیزیں بہت زبردست ہیں تو بروقت اس کو اس اپرچونیٹی کو اویل کرنے کے لیے آپ کا سب سے بیسٹ آپ کے پاس جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ پہلے آئے پہلے پائیں کہ جو ہے نا اس پہ آپ چلیں اور ہمارے ہم سے رابطہ کیجئے ہمیں اپنی ڈیٹیلز دیجئے اپنے نام اپنے سی این ایسی نمبر کے ساتھ اپنی ریکوائرمنٹ ہمارے پاس بک کروالے ہمارے اپنی ریزرف کروالے کیونکہ دیکھئے اس میں ہمارے پاس اتنے شارٹ اس میں آپشن ہوگا اتنا شارٹ ٹائم ہوگا کہ ہم بلکل بھی جو بعد میں آنے والے کسٹمر ہوں گے ان کو یا ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان کو ہم اس طرح سے فیسلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے ہماری پرائیورٹی پہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے پہلے سے ہمارے پاس ریزرویشنز کروائی بھی ہوں گی تو بار بار آپ کو یہ چیز بتا رہی ہوں کہ آپ ہم سے رابطہ کیجئے ہمارے وٹس ایپ نمبر پہ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور ہمیں کال کیجئے آپ ہمارے آفیس میں وزٹ کرنا چاہتے ہیں گل برگنین اسلامباد میں ہمارا آفیس ہے یا ہمارے دیئے گئے وٹس ایپ نمبر پہ آپ اپنی ڈیٹیلز کے ساتھ اپنی ریکوائیورمیٹ ہمیں ڈراب کر دیجئے اگر کوئی بھی اینڈ یوزر یا کوئی بھی انویسٹر کا یہ کنسرن ہو کہ وہ کیوں اس میں انویسٹ کرے تو میرے خواہل سے میں نے بہت ڈیٹیل اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے ان کے پروجیکٹ جو پاس پروجیکٹ ہیں ان کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں چیزیں اس کو دیکھتے ہوئے میرا نہیں حیال کہ کوئی بھی ایسا انویسٹر یا ایسا اینڈ یوزر جو پرپرٹی میں انٹرسٹ رکھتے ہو یا پرپرٹی میں وہ پروفٹ گین کرنا جانتے ہو ٹھیک ہے تو ان کے لئے یہ ایک بہت ہی گولڈن اپرچونٹی ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میٹھو سٹی گجرخان کے حوالے سے اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ بروقت ساری اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ